السلام علیکم ناظرین میں محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر آج کی ہماری یہ قبر ہم آپ کو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں مہاراسترہ سے دراصل کافی دنوں سے سید مہین جو کہ مہاراسترہ سے جو ہے اے آئی ایم آئیم پارٹی کے پریسیڈن تھے سید مہین الدین سید مہین کی نام سے جانے جاتے ہیں مہین صاحب نے اپنے بیان میں کیا کہا کیونکہ یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے ہمارے شوشل میڈیا پر ہم آپ کو ان کی یہ تخریر دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا کیا صحیح کہا کیا غلط کہا یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا سمل جاؤ اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں آپ تھوڑا غور و فکر کیجئے اور اس تخریر کو دیکھئے اور آپ خود فیصلہ کیجئے آج مہاراستہ میں ایسے لوگ جو دھندورہ پیٹ کر ہننولی بھی آئے تھے نادیڑ بھی آئے تھے اور مہاراستہ کے الگ الگ علاقوں میں پھرے تھے اور عوام نعر تغریر و اللہ و ادبر کی صداوں کو بول رہی تھی اور ان کی جذباتی تخریر کو سن رہی تھی لیکن بتاؤ کہ حالی آگینوں میں جنگے بیان ایک ویڈیو آیا ہے تو کس طریقے سے ان کی پول کھلتی ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ایسے ملی میں اگر ہماری گلدونوں پر شوری بھی لگ دے تو بھارت ماتا کی جائے کنارہ ہم نہیں کہیں گے ان کے پانیوے میں ان کے صدر اپنے جلسوں کے ذریعے سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم بھارت ماتا کی جائے کنارہ نہیں کہیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جائے وار نے کہنا تھا کہ میں بھارت ماتا کی جائے کنارہ نہیں دوں گا وہ ایک گنپتی کی پوجہ ویسر جن کے موقع پر جاتا ہے پر وہاں پر کیا کہتا ہے یہ آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا آن میرے بھائی یہ ایک حقیقت ہے ہندوستان کی کہ سن پریوار وشوہ ہندو پریشت بھارت گنتہ پارٹی شوسینا اپنے جنے میں پچھلے ستن سال سے ناکام رہی لیکن ان چار سالوں کے اندر کامیاب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو ہیدر آباد کے یاجوج و ماجوج ہے کہ ہیدر آباد سے آئے ہوئے ان لوگوں نے جو ہندو ہندو کا متحد کرنے کا جو کام کیا اپنے بیان وادی کے ذریعے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک اکھٹا اور بھارت گنتہ پارٹی کو نہیں ملے یہ لوگ آئے ہم تو معصوم تھے ہم تو خیادت کو تنف لائے تھے ہماری ہاتھیں یہ چاہتی تھی کہ ہمارے غموں کا بوجھ کھانے والا کوئی ہو ہم تو چاہتت ہے کہ ہماری آواز بن کر رہے ہو لوگوں میں کوئی چیخنے والا ہو ہم تو چاہتت ہے کہ جو طرح ہم نے ہیلا ہے اس دل کی اکاشی کر رہے والا کوئی ہو اور ایسے ہی ہوا جب یہ لوگ آئے تو ہم نے ان کے پیچھے جذباتی ہوٹر اپنے کاروار کو بن کر کر ان کے پیچھے گئے ان کے جلسوں کو کامیاب کیے ان کے لقص لا تحاریر کو ہم نے سنا وہ تحاریر ریزریشن کے اوپر ہوتی کہا گا کہ مسلمانوں کو معراستہ میں ریزریشن کیوں نہیں دیا گا ہاں ہم بھی کہتا ہے کہ دینا ضروری ہے وہ تحاریر بابی مجید کے شہدت کے اوپر ہوتی وہ تحاریر ہوتی تو مسلمانوں ہماری اپنے علاقوں کے اندر ہمارے بچوں کو جو شیر میں گالا گیا اس کے اوپر ہوتی اگر وہ تحاریر ہوتی تو وہ خاپی جہدہ ان کے اوپر ہوتی اگر وہ تحاریر ہوتی تو مسلمانوں کو جذبات میں لانے کیلئے جو بچوں کو بے خضور برنماتوں کے نام پر شیر میں گالا گیا ان کے اوپر ہوتی کبھی خالی یونوس کا نام لیتے کبھی عصر جہاں کا نام لیتے تو کبھی ان بے خضور نوجوانوں کا نام لیتے انہوں نے بھائی جلسے ہوئے کامیابی ملی سب کچھ ہوا لیکن اس کا حاصل کیا ہوا جس جو سر جس ولولے سے مسلمانوں کے اکھاٹا ہوت اگر تم کو نیا ہے تو اس کا حاصل کیا ہوا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بیانات کے ذریعے سے ہندو مسلمانوں میں نفرت انگیز اور نفرت قواہل بنا ہوا اور کل تک معامل انشی کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں تھا لیکن ان کے بیانات کے ذریعے سے ہی معامل انشی کا رامنا سامنے آیا کہ غریب مسلمان نوجوان کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں اور پھر انہوں میں جو چیز کہی تھی وہ اس سے اگلواتے ہیں ریزوریشن کی بات مہراشتہ میں آ کے تم کے ذائع ہو کیا اُتے لنگانہ میں جس کے ساتھ میں تمہارا چھوڑی دامن کا ساتھ ہے کیا اُن کو اس وقت دوبے کہنا نہیں آیا کہ احتداؤں نے آنے سے پہلے تلنگانہ کیسی آر نے بارہ پرسنٹ ریزوریشن کی بات کی لیکن ایویشن آ گیا ہے نہ کوئی چلسہ ہوتا ہے نہ ہاؤز میں ان کے لوگ پھیر کر بولتے ہیں اگر انکاؤنٹر کی بات کی آئے تو بھوپال انکاؤنٹر پر چودہ مہینے تین تین مہینے بیانوالی کی جاتی ہے لیکن الیر انکاؤنٹر جو حیدعباد کے ان پانچ بچوں کو شہید کیا گیا ان کے لیے ان کی آواز نہیں کھلتی آتے ہیں کہ یہاں پر مکہ مالگوں بمبلاز اور بمدھما کے کے نام پر لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں لیکن مکہ مجید کے اندر جو بمدھما کا ہوا تھا ان کو نردوش سوڑ دیا گیا لیکن اس کے لیے کیوں نہیں آپ نے حکومت سے جا کر کہا کہ حقیل کریں آرے آج بابنی مسجد کے نام سے صالح کرنے والوں الیر انکاؤنٹر کے لئے ان پر شہدہ کا استعمال کرنے والوں مکہ مجید کے ممبراتوں کا صالح کرنے والوں اوخافی جائدانوں کا صالح کرنے والوں اے خون کے اور لٹے لو جانس شاہ اور موضی کے اشارے پر جہاں کہے جائدے والوں آج تم سے میرا سوال ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ تمہاری سوالیں تنگانہ کے ریزورشن کے لئے نہیں کھلتی آج کیا وجہ ہے کہ الیر انکاؤنٹر کے نام پر تمہاری آواز نہیں کھلتی آج اوخافی جائدانوں کے نام پر تمہاری آوازیں نہیں کھلتی آج ہم نے دیکھا تم نے دیکھا اخبارات میں دیکھا اور اس سے بائکر نیوز چینلوں کے لئے واتس اپ اور فیس بوک اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ آزار اسکول کا معامل ہے آزار اسکول میں حید آباد کے آزار اسکول میں ایک بچی کا غیب ہوتا ہے ان کے اپنے حلقے میں ہوتا ہے وہاں کا ایم اللہ ان کا وہاں کے ایم پی یہ وہاں کا نگت سیوہ کارپیٹر کانسلر ان کا چار دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں میرے بھائی نہ کوئی جاتا ہے نہ پوچھتا ہے جب بوال ہوتا ہے تو انہی کا ایک کارپون ان کا اپنے لے جا کر وہاں کا بچی کی اسمت ریزی جو بچی کا ریپ ہوا اس کی دنالی کھا کر واپس آ جاتا ہے یہ لوگ ہیں مسئلہ والوں پہچانو ایسے لوگوں کو جو آپ کے درمیان میں آ کر آپ کی جھوٹی ہمدردی کا صحابہ لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں خنار علاوہ کو جیدر یا رہنوہ نہیں ہے ایسے منافقوں کو ہم کو جاننا ہوگا ایسے قوم کے غداروں کو ہم کو پہچاننا ہوگا اور ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جو حقیقی معنوں میں لیڈر کے خابر ہو رہنوائی کے خابر ہو اور مسلمانوں کی درد پر غبائق کہہ کر دور چلے جاتے ہیں اب وعظیم آزمی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ساری زندگی نائنٹی ٹو کے فسادات کے بات سے لے کر آستا مسلمانوں کی خدمات ملچہ والے کر دی ہے وہی اب وعظیم آزمی ہے جنہوں نے نائنٹی ٹو کے فسادات میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے لئے پیش کیا اپنے جان کو اپنے مال کو پیش کیا اور خدمت خدمات کے جذبے سے آگے بڑھیں اے حیدر آباد کے یاجوج اور ماجوج تم لوگ تو خاجہ یونوس کے نام سے تخریل کرتے ہو تم لوگ تو اشرا جہاں کے نام سے تخریل کرتے ہو اے کیا خاجہ یونوس پہ جا کر گھر پر جا کر کیا اس کی والدہ کی کیا اس کے والد کی کی کیفیت کو تم رہے جانا کیا اشرا جہاں کے خوالوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کی کچھ مالی انداز یا تعاون کیا نہیں کیا اور آدھا آدھائی کے کھٹا ٹھہر کر اس دلوں پر لکشے دار بیانات کر کر شنے جاتے ہیں اور تم نے تو اپنی کوٹیوں کو بنوا لیا چھوٹے موٹے کھٹھے پہلے اس کے جیسے کھروں کو تم نے بڑھائیا یہی عوام ہے یہی مسلمان ہے کہ ہندوستان پھر میں پھر کر مہاراست کا پھر میں پھر کر خوم کی دلالی اور سودا گری کر کر تم نے ملت کو تھوکہ دے کر آج ایش و عرام کی زندگی کو پسند دیا لیکن الحمدللہ یہی یہ مغاسم آزمی ہے کہیں لو جوانوں مہاراستان کے مسلمانوں جاؤ پر بھنی کے خواجائی روس کے گھر پر جاؤ انداز کے گھر پر جا کر پوچھو کہ ان کی مالی انداز کس نے دی اور تو خانون انداز کس نے دی یہی ابو عاصم آزمی صاحب ممراکر آئے ہیں آلی عصرہ چاہو اس کے گھر والا سے پوچھو کہ ان کی مدد کس نے کی یہی الحمدللہ ابو عاصم آزمی صاحب آلی عاصم آزمی صاحب آلی عصرہ چاہو آپ کو معلوم ہے انگولی کے نوجوانوں امپی ڈی اے کا خانون ایک ایسا خانون ہے جس میں ایک ورس تک ایک سال تک زمانت نہیں ہے اور ان کا محامی ملے اور یہ لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اب مطین چلا گیا ہے ایک سال پھر تک الیسن بھی ہو جائیں گے ہمارا جو درد کا کاتا ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا لیکن الحمدللہ عید کا دن تھا غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی